محمد و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قد الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخیرہ ومن یعصن الله و رسوله فقد ظل ضلالا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سارے حضرات محبت نال درود فاق پڑو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی حر سے حق ہے مسین دے رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسین دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حسر میں عزت رسول اللہ کی بولو دیکھنی ہے حسر میں عزت رسول اللہ لا برا بالعرش دسکو جو ملا ینسی ملا اللہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان پنجابی وچ ادائے مانا بڑھن دے آپ فرمادنے اللہ دی سو ہیں جنو جو لب ہے حضور دا صدقہ لب ہے لا برا بالعرش دسکو جو ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا امام احمد رضا خان سادر ابریل بھی فرمادنے جنہا بندہ یہ آکھنے میں نعمت رسول اللہ کی لڑی نہیں فرمادنے وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں جو ان سے مستغنی ہوا کیوں اے خلیل اللہ کو آجت رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حسر میں عزت رسول اللہ اللہ کی اور جس بندے نے اے اے اللہ حضرت دشیر میرے ناڑ مل کے نہ پڑے اب میں سمجھے جنہا بندہ آئے ہی نہیں چونکہ اللہ حضرت نے کمال ہی اتنا لکھے آپ فرمادنے آپ فرمادنے کہ توجہ سے اور جنت سے کیا مطلبِ ہو مل کر دور ہو تجھے سے اور جنت سے کیا مطلبِ ہو مل کر دور ہو ارے ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ حقی بولو ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ کی یہ صرف ذوق نہیں عقید ہے ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حسر میں عزت رسول اللہ کی اللہ وحدہ لا شریف حمد و سناء اللہ دے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ ہونا نلغیوب امام الانبیاء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ 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 بڑی محبت وعقیدت نال حدیعہ درود و سلام اور حدیعہ ناد صریف عرض کرنے تو بعد آج دی اِعظیم الشان تاجدارِ ختمِ نبوت کانفرنس پوری آب و تاب نال اس جامع مسجد تاجدارِ مدینہ اندر سرکارِ دعالم صل اللہ علیہ وآلہ 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 فکری اور تربیتی خطاب تو بھی مستفید ہوں گے میں جناب نال صرف ایک دو گلہ کرنی ہے نے اس حوالے نال کہ تُسی روزانہ اخباراتیں ٹی وی دے جریئے مختلف چینلز دے جریئے ایک گلہ سن رہے ہو گئے کہ ایس وقت پورے پاکستان دے اندر سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دے حوالے نال آل سنت سراپہ احتجاج ہے قدی ٹھنڈے دماغ نہ سوچیا بھی یہ بجا کیے آل سنت دا نشتر پارکندر اتنا بڑا نقصان ہویا جید قائدین سعید ہوئے آل سنت نے اس طرح احتجاج نہیں کیتا آل سنت دے حقوق دا ہر مقام تستحصال کیتا گیا آل سنت نے اس طرح احتجاج نہیں کیتا آل سنت دی محافلتیں پابنیاں لگائیاں گئیں آل سنت نے ایسا احتجاج نہیں کیتا آخر کی وجہے اس وقت پورے پاکستان دے اندر بلکہ پوری دنیا اندر اہل سنت سراپہ احتجاج نہیں محضر صاحب نظرات کسے دی کوئی ذاتی اناد کوئی ذاتی مقاصد اس دے پس منظر نہیں صرف ایک کوئی بات ہے اللہ دے قانون دے مطابق محمد عربی دے قانون دے مطابق اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان دے قانون دے مطابق قادیانی احمدی مرزی خارج اسلام نے حضرت سیدنا سامد نورانی حضور سیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد کمر الدین شیالوی رحمت اللہ علیہ تاجدارِ گولڑا حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دیا ہونا مسلسل قربانیہ دے پیسے نظر ست ستمبر انیس انچورہ تر دے اندر اس ملک پاکستان دی اعلی عدلیہ نے عامدیانوں مرزیانوں قانون دے مطابق غیر مسلم قرار دیتا اور اس ملک دے اندر اقلیت قرار پائے مگر اس حکومت دے اندر بالخصوص اینا چند دینا دے اندر اور اینا مہینیاں دے اندر ملک دے اندر ایسیاں ناکس پالیسیاں اور ایسے نااہل لوگ وزارتہ ہوتے بٹھائے گئے جنہ نے اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت جیسے اساس مسئلے نے چھیڑیا میں پہلے ارز کی تاکہ علی سنت نے آج تاکہ احتجاج نہیں کیتا میرے کریم مرشد نائب سیخ الاسلام حضور امیر شریعت حضرت خاجہ محمد حمید الدین شیالوی آپ دی عمر چھاسی سال دے قریبے اس بڑاپے دی عمر اندر آپ اس طرح احتجاج دے باستے کریا کریا سہر سہر پورے ملک اندر جا رہے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالیا گیا اس ملک دے قانون دے مطابق اس اندر الیکٹ اور سیلیکٹ اون والے ایم پی اید اور ایم این اید واسدے جو حلف نامہ تیار کیتا کہ اسی ہو دے اندر واضح الفاظ موجود تھا ایک خانہ موجود تھی کہ میں حلف یا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیجین تسلیم کرتا ہوں آپ کے بعد کسی کو نبی کسی کو مسلح یا کسی کو رسول تسلیم نہیں کرتا اور مرزئی، آمدی، لاہوری اور چکڑالوی تمام لوگوں کو کافر سمجھتا ہوں اس ملک دے اندر ایک قانون تیش ہدا اور پاس ہدا سی چھوٹے تو چھوٹے نمائندے تو لے کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عمر فیصہ ابقادری آپ تشریف لے آئے آلہ وسلم مرابا بچے تھوڑا تھوڑا سائٹے ہوگے بڑے حضرات تھوڑا جاگے تشریف لے آؤ اور محبت ناشت اقبال فرماؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری محبت ناشت اقبال، نعرہ تکبیر، نظر، ناعرہ سائٹ پنسز hexل پر نیوہ محضرت سامین تشریف رکھو میں ارز کر رہے ہیں آسکن وقت اصل معاملہ کیے اس ملک دے قانون دے مطابق مرزی آمدی غیر مسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید اسی طرف اشارہ کر دیں ارشاد فرمان دے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِن وَلَا مُؤْمِنَتِن اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فرمایا کسی مسلمان مومن مرد واسطے اور کسی مومن عورت واسطے قطع نسباتی اجازت اور کنجائز نہیں کہ جدو اللہ رسول کسی معاملے اندر فیصلہ فرما دیں اس تو بعد اپنا اختیار اور اپنی مرضی ظاہر کریں مسلمان واسطے کلمہ پڑھنے والے واسطے محمد عربی نو اللہ دا نبی اور رسول تسلیم کرنے والے آدمی واسطے اے پابندی یہ کہ اللہ اور اس دے رسول دے حکم تو بعد قطعا کسی حوالے نال اپنی مرضی نہ چلائے مسلمان آزاد نہیں مسلمان لبرل نہیں مسلمان سیکولر نہیں مسلمان پابندے اللہ دے حکم دا مسلمان پابندے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دا اور مالک دا بھی حکم ہے کہ میرا سونہ نبی آخری نبی ہے اللہ دے رسول دا بھی حکم ہے میرا سونہ نبی آخری نبی ہے صحابہ اکرام دے عمل نے بھی ثابت کی تا اور سیدنا ابو بکر صدیق دی اس مسلمہ قذاب دے خلاف جہاد تو لے کے سان انیسو چوہتر دی اس تحریک ختم نبوت تک پوری امت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم نبوت نو پورے طریقے نال تسلیم کی تا مگر اس نالائق اور نال حکمران جماعت نے اس وقت اونہ لوگان دے بارج نرم گوشہ اختیار کی تا اوہ حلف یا بیان جیڑا اس ملک دے اندر بطور قانون شامل سی ہر ایم پی اے واسطے ہر ایم این اے واسطے اور ہر سینیٹر واسطے اوہ دے اندر نرمی کی تھی گئی حلف اندہ لفظ نکالیا گیا اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا مفتی خادم حسین صاحب رزوی جنہ نے اپنی معذوری دے باوجود سخت سردی دے موسم دے اندر اس ملت اتے بہت بڑا حسان کی تا اور قربانیاں پیس کی تیا اور ساڑے وہ مسلمان بھائی اوہ یا رسول اللہ کین والے لوگ فیض آباد دے درنے اندر سہید ہو کے انہوں نے اپنے خون دے نال اس ملک دیا نائے لکمرانہ نو اس بات اتے مجبور کی تا کہ محمد عربی دے غلام جب تک اس کائنات اندر زندہ نے سرکار دی ختم نبوت دے محمد اندر ایک ذرہ برابر بھی فرق تسلیم نہیں کیتا جائے گا اور ساڑے سبائی وزیر قانون رانہ سنا اللہ نے ایسے جملے بولے مرزے بھی نماز پڑھ دینے اسی بھی پڑھ دینے وہ بھی جنابے والا اللہ اللہ کر دینے اسی بھی کر دینے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تیرے مسلمان بھائی نے تو تیرے مبارک ہوئے اور اللہ دی بار کا اندر تو رانہ سنا اللہ دعا کر کہ جتے ہو تیرے بھائی جانو نہ ساڑے بھائی نے نہ سی بھائی کم آگے اور نہ اس ساڑا ملک نہ اس ساڑا قانون نہ اس ساڑا دین سانو اس بات دی اجازت دین دے محضرت سامین حضرات اس موقع ہوتے اہل سنت و جماعت دین صرف اندر اتحاد دی ضرورت ہے اہل سنت و جماعت دے قائدین دے اتحاد دی ضرورت ہے اور عوام دے پیدار ہون دی ضرورت ہے کہ جس جگہ دے بھی سرکار دی ختم نبوت واسدے سانو پکارے آ جائے الحمدللہ پہلے دن تو لے کہ آج تک یہ سیرہ علی سنت دے سارے کالوی خاتم النبی جین دی ختم نبوت دا پیرہ علی سنت نے دی تاسی آج بھی سرکار دی ختم نبوت دے پیرہ علی سنت ہی دے رہے دی اور ان شاء اللہ جب تک حضورت ہے ایک غلام اس کائنات اندر موجود ہے حضورت دی ختم نبوت دے پارہ دے مانگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس باستے اگر ساڑھے کلو جانی قربانی بھی منگی گئی تو ان شاء اللہ قربانی بھی پیس کرنگے کتنا خوبصورت جملہ میرے حضور سیدی سانہ دی پیر سیال غریب نواز نے فیصل آباد دے اندر اور آپ نے سیال شریف دے علماء مسائق آل سنت و جماعت دے علماء مسائق دی میٹنگ اندر آپ نے جملہ فرمایا سی آپ نے فرمایا موجود دے علماء مسائق اگر سرکار دی ختم نبوت واسطے گوڑی چلی تو فرمایا سب تو پہلے پیر سیال دا سینہ حضر ہے سب تو پہلے فرمایا پیر سیال دا سینہ حضر ہے اور اتھے آپ نے اے بھی جملے پولے سن فرمایا علماء مسائق اس موقع اتھے علی سنت دے متحد ہون دی ضرورت ہے اور تو آٹی سب دی منو ضرورت ہے فرمایا اگر کوئی آدمی بھی میرے نال نہیں ہووے گا تو میں ایک اللہ پیر سیال بھی حضر دی ختم نبوت واسطے قربانی پیس کرنگا ساڑھا سلام اس خاندان نو حضور صحیح علیہ السلام نے قربانیاں پیس کی تیا حضور مجاہد ملک خاجہ زیادین رحمت اللہ علیہ نے قربانیاں پیس کی تیا اور موجودہ حضرت صاحب دی اس پیرانہ سالی دے اندر اس بڑاپے دی عمر دے اندر آپ دا اس طرح میدان اندر نکل آنا سرکار دی سرچی غلامی دا ثبوت ہے سنیوں یا رسول اللہ کین والے ہو حضور مختم النبی جین تسلیم کرنے والے ہو ساڑھے دے بھی اے وقت کرزے آن والے دنہ اندر آن والی تاریخ اندر لکھے آ جائے گا کہ محمد کریم دیا غلامہ نے سرکار دی ختم نبوت پارا دیتے تو آڑے جاگڑن دی ضرورت ہے تو آڑے بیدار ہون دی ضرورت ہے اپنے قائدین دے قدم نال قدم ملا کے چلن دی ضرورت ہے جاگو اور جاکے حضور دی ختم نبوت دے ہوتے اپنی گواہی پیس کرو تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت جڑے نکی نکی زبان نہیں پیالا سکتے جان کی دینی تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاجو تخت ختم نبوت تاجو تخت ختم نبوت تاجو تخت ختم نبوت میں حضرت نو گفتگو واسطے دعوت دین تو پہلے حضور سیدی صحیح علیہ السلام خاجہ محمد کمر الدین شیالوی آپ دار خیدہ سیر پڑھ کے اس تو بعد مائیک آفدہ والے پیس کرن لگاں آپ بہت ہی وجہ دے نال اور بہت ہی خوبصورت اندال دے نال آپ کے سیر فرمایا کر دے سن خون دل دے کے نکاریں گے روخ پڑھ کے گلاب خون دل دے کے نکاریں گے روخ پڑھ کے گلاب ہم نے گل سن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ایک قد بلند کر کے پڑھو پتہ لگیا بے اللہ دے کے ہر چوبہ کی قسم چاہ رہے نہیں ہم نے گل سن کے تحفظ کی کی خون دل دے کے نکاریں گے نکاریں گے روخ پڑھیں گے گلاب ہم نے گل سن کے تحفظ کی اے بلو ہم نے گل سن کے تحفظ کی روخ پڑھیں گے